اسلام علیکم دوستو موبائل پری سیکھنے کے لئے ہمارا چینل سبحان اللہ موبائل ایپ سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے استاد زہد حسین آرائین کی لیلیٹس ویڈیو اور پیرنگ کی دیکھنے کے لئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ہم آپ کے لئے موڈل یہ کہیں وہ موڈل ہے سمسنگ گلیکسی ای ٹین تو ای ٹین کو اسے ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس کی جو چارنگ پورٹ ہے وہ آپ نے کس طرح سے ریپلیس کرنی ہے اور پلس ہم جو ہے اس فون کا آپ کو سمبل کرنے کا بھی طریقہ کا اس ویڈیو میں دکھا دیں گے تو فرنس کام کو سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ ہم کام سمیہ میں آپ کو جو ہے ویڈیو بنا کے دکھا سکیں تو فرنس آپ نے کوئی نائف گر آیا یا کوئی بھی بریکسی کو چیز لے نہیں جسے آپ اس کی بیگ جو ہے وہ اتار سکتے ہیں تو ہم نے جو ہے فرنس اس نائف کو لینا ہے اور اس کی جو بیک ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی فکس بیک ہے تو آپ نے اسے کس طرح سے اتارنا ہے تو فرنس آپ نے اسے تھوڑا سا کسی چیز کے ساتھ جو ہے یہ جس کلر کی بیگ ہوگی اوپر کڑے سے نیچے جو ہے نا آپ نے اس میں کوئی چیز لکھا لینا ہے ہم نے جو ہے اسے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اسے تھوڑا سا خلاب نہ لیا ہے اس سے پہلے ہم اس کی جو سم ٹریہوں سے رموک کر لیتے ہیں اسی طرح ایک اور موڈل آگا ہے اس کا یہ تو ای ٹین ہے ای ٹین ایس بھی آگیا اس کے پیچھے فنگر پرنٹ ہے تو آپ نے اس کو بھی اسی طرح سے جو ہے وہ اسی طرح کٹ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹین ہے ہم نے اسے رموک کر لیا تو سب سے پہلے فرنٹ صاحب نے اوپر سے ایسے جو ہے اپن کر لینا ہے تو فرنٹ صاحب نے ایسے کے اوپر جو سب سے پہلے یہ چیٹی دار والا جو ہے جو وائٹ دار والا وہ وہ انٹینہ اوپر بننا ہے یہ سویز والا جو ہے تو ہم نے جو ہے اسے رموک کر لینا اس کے بعد یہ بلیک ٹریس کے اوپر لگی ہے ہم نے اسے رموک کر لینا ہے اور فرنٹ صاحب سے پہلے ہم اس کی بیٹری کو رموک کر لیتے ہیں یہ ہم نے بیٹری کو رموک کر لیا اس کے بعد ابھی ہم جو ہے یہ ہم نے جو ہے اسے اوپن کر لیا تو فرنٹ صاحب سے پہلے ہم نے اس کا رنگر والی جو سلائیڈا اسے اتار لینا ہے اور پھر یہ جو سٹپ لگی ہے ہم نے اسے اتار لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ جو نیچے دو سلائٹیں بنی ہوئی ہیں ہم نے ان سے اتار لینا ہے ابھی جو ہماری چپ ہے وہ بلکل فارغ ہو گئی ہے تو یہ فرنٹ صاحب نے اس کی جو ہے چپ اسے اتار لیا تو فرنٹس ابھی اس میں جو اس کی چارجنگ بیس لگی ہوئی ہے وہ سامسنگ گلیکسی جے سیریل والی لگی ہو اس میں جے وان اور جے فائف والی جو ہے جے فائف تو اسے ہم رپلیس کریں گے فرنٹس تو فرنٹس ہم نے جو ہے اسے سب سے پہلے اسے اتار لینا ہے ہم نے اسے ہیٹ اپ کیا کر لینا ہے جو پہلے والی اس کی چارجنگ پورٹ ہے تو یہ فرنٹس ہمیں اس کی جو چارجنگ پورٹ ہے اسے اتار لیا ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو فرنٹس ہم نے جس طرح کی چارجنگ پورٹ اس کی جو ہے وہ اتار لیا ہے اسی طرح کی ہم نے سیم جو ہے دوسری وہ پورٹ لی لینا ہے ہم نے فرنٹس اسی طرح کی دوسری چارجنگ پورٹ لی لینا ہے اور اسی طرح کی ہم نے دوسری والی جو ہے وہ چارجنگ پورٹ وہ لی لیے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اسے جو ہے وہ سولڈ کر لینا ہے ابھی جو ہے ہم نے اسے سولڈ کر لینا ہے موسیقی 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 اسے ہم نے کلین کر لیا ہے اچھی طرح اسے سوڑ کرنے بعد ہم نے کلین کر لینا ہے تو ابھی جو ہے ہم اس پر جو بیس ہے ہمارے پاس نئی والی ہم اسے لگائیں گے بیٹے لگائیں گے ایک جیپ کے لینے میں کٹ چیزیں گے اے ہیں تو اس کے بعد ہم نے اسے ہیٹ کن کے ساتھ جو ہے ان پڑنٹوں کو بلکل اچھے سی جو ہے تو سولڈ گار لینے تو فرنس ہم نے جو ہے اسے اچھے سے سولڈ گار لیا ابھی ہم اس پر ہم نے اپنی چارنی پوڑ کو لگا لینے فرنس یہ ہم نے یہاں پہ اس پر کو لگا لیا ابھی لگانے کے بعد ہم نے اسے تھوڑا سا چھنڈا کر لینے آپ کے پاس جو بھی کلینر ہو کوئی پٹرول بغیرہ ہو یا کوئی بھی کلینر ہو تو آپ نے اس کے ساتھ اسے جو ہے تھوڑا سا چھنڈا کر لینے تو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو اس کے پوینٹ بیک سائٹ بے وہ بھی بالکل اچھے سے بیٹھ گئے ہیں تو فرنس ابھی ہم اس کی جو چارجنگ ہے اسے چیک کریں گے کہ ہمارا جو فون ہے وہ بالکل اچھے سے چارج کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا تو یہ فرنس ہم نے یہاں پر اس کی سلائٹ کو لگا لینا ہے لگانے کے بعد ہم نے اس کی یہ جو بیک اتاریے سے لگا لینا ہے یہ جو ہم نے سلائٹ اتاری ہے ہم نے اسے اتار لیا اتارنے کے بعد ہم فرنس اسے چیک کریں گے کہ ہمارا جو فون ہے وہ بالکل اچھے سے چارج کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ابھی ہم نے فون میں چارجنگ اینٹر کر دیئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو فون ہے وہ بالکل اچھے سے چارج کر رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں فرنس ہمارا جو فون ہے وہ 91% ہے پھر لیسے تو بالکل اچھے سے چارج کر رہا ہے تو جن بھائیوں کا ہماری یہ ویڈیو اچھے لگی وہ ہمارا چینل سبحان اللہ موبائل لیب سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے اور مجھے دیجئے اجازت میں ظاہد حسین آرائیں اللہ حافظ اللہ حافظ